پوروی لطاق میں چین کے سینک اپنی حرکتوں سے باچ نہیں آ رہے ہیں چینی سینکوں نے ایک بار پھر دھوکے سے بھارتیہ جوانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جسے دیش کے جاوازوں نے ناکام کر دیا ریجان لاکھے اتر میں استرد مکپوری میں چین کے قریب پچاس سینکوں نے سوموار کو دھاردار ہتھیاروں سے لیس ہو کر بھارتیہ چھتر میں چھوٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی بھارتیہ جوانوں نے ہوا میں فائرنگ کر کے انہیں خدر دیا چین نے اس سے پہلے پندر جون کو بھی گلوان کھارٹی میں بھارتیہ سینکوں پر دھوکے سے حملہ کیا تھا ہمارے پاس چینی سینکوں کی وہ تصویریں ہیں جنہوں نے سوموار کو لڈاک کے ریجان لاچہ اتر میں بھارتیہ سینکوں کو ہٹانے کا پریاض کیا تھا تصویروں میں ہتھیار بندوق کے ساتھ چین کے سینک دکھ رہے ہیں سوموار کے رات کو چینی سینکوں نے ایل ایسی کے پاس ایک فارورڈ پوسٹ پر قبضہ کرنے کا پریاض کیا جسے بھارتیہ سینکوں نے ناکام کر دیا تھا ہتھیاروں کے ساتھ چینی سینکوں کی تصویر سے صاف ہے کہ وہ بھارتیہ جابازوں سے کڑے جواب کی امید کر رہے تھے جو ہمارے سینکوں نے دیا بھی سینکوں نے کہا کہ چینی سینک ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے لیکن بھارتیہ سینکوں نے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ اس سے ایک اور ہنسک جھڑپ ہو جاتی اور گلوان گھاٹی جیسی گھٹنا پھر ہو جاتی نہ ہے ماملہ دراصل سوموار کی شام کو چین کی اور سے لگداخ سیما میں گھسپیٹ کی کوشش کی گئی تھی بھارتیہ جوانوں نے جب انہیں روکا تو پی ایل اے کے جوانوں نے فائرنگ کی ہوای فائرنگ کر بھارتیہ سینک کو ڈرانے کی کوشش کی گئی لیکن بھارتیہ سینک کے جوانوں نے سیم بڑھتا اور چینی سینکوں کو واپس بھیج دیا چین نے لگایا آروپ وہیں چینی ویدیش منترالے نے کہا کی سوموار کی رات کو بھارتیہ سینک کے جوانوں نے ایل اے سی کو پارکیا اور وارننگ شورٹ دا گئے جس کے بعد چینی سینک نے اس کا جواب دیا چین نے آروپ لگایا کی بھارتیہ سینک نے ویتے وقت میں جو سمجھوتے ہوئے ہیں ان کا اُلنگھن کیا ہے بھارت کو ایسے میں ترنتی بورڈر سے سینک کو واپس ہٹانا چاہیے فلحال آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یدی آپ کا کوئی سجھاب ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیٹ کو لائک کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ